موسیقی اسلامی ناظرین پروگرام سیس فائر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شاہ شراث سندھ میں اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں راشن باٹنے کے لیے ان کے راشن کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں کل تحریکہ لپیک کر ٹرک لوٹا اور جو سماعت کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ بھی یہاں سے نکل نکل کے جب راشن باٹنے جا رہے ہیں وہاں پہ صورتحال اس حد تک غمگین نظر آ رہی ہے اس تخیص حد تک بگڑ چکی ہے کہ وہاں کے جو سینئر سیاستدان ہیں وہ تو آن گراؤنڈ موجود ہیں مگر یہاں پہ جو موجودہ سندھ کے حالات ہیں سی ایم مراد علی شاہ سب کو اپریشیٹ کرنے چاہیے تمام سب کو اپریشیٹ کرنے چاہیے سب آن گراؤنڈ میں موجود ہے مگر جو یہ ایک نیشنل کریس پیدا ہو رہا ہے سلابی صورتحال اب بھی سندھ میں سلابی پانی مختلف گاؤں میں پورے پورے سندھ میں اپنی جگہ کھڑا ہویا اس کا رد عمل سامنے نہیں آ رہا بھوک سے لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں وہاں پہ ملیریا دینگی ڈائریہ جیسے امراض پھیل رہے ہیں تو انہی تمام حالات میں بات کریں گے میں ایسا سینئر صافی رفیق پوٹو صاحب موجود ہیں سر اگر سندھ کے ہم صورتحال کے آپ سے بات کروں کہ سندھ میں اس وقت کافی زیادہ برے حالات چل رہے ہیں ایک ایک گاؤں ایک ایک شہر ڈوبا ہوئے تو سر آپ کے باس کیا ریپورٹ ہے سنگ کی اس وقت مجبوری صورتحال کیا ہے سندھ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے دیگر شہر کے مقابلے میں سب سے بڑا نقصان تو کہہ رہے ہیں کہ جی بھلوچستان میں ہوا ہے لیکن اس کے بعد کے پی کے کو اور اس کے بعد پنجاب کو حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریلیف اور ریسکیو کر سکے لیکن سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے پوسٹ فلٹ سیٹویشن کو جو ہے وہ سنبھالنا اس کے بعد جو نقصانات ہوں گے اور زمینوں اور لوگوں کی جو معاشی طورتال ختم ہو گئی ہے ان کی کروڑوں اربوں روپے کے سن کی فصلیں بھارچوں کی نظر ہو گئی ہیں تباہ ہو گئی ہیں کئی فوٹ زمینوں میں پانی کھڑا ہوا ہے اور رائی سکوٹن کی جو بکاشتے وہ بلکل تباہ ہو چکی ہے کرنے اور سبیوں اور فروت کے باغات میں پھر پانی کھڑا ہے اس کو سنبھالنا بہت ہوا ہے سن کی جو لائف لائن دو راستے ہیں جو کنجاب اور دیگر سکو سے سن کو کنیکٹ کرتے ہیں ہندس آئی وے اور نیشنل آئی وے وہ بند پڑے ہیں وہاں پہ جو ہے کئی فوٹ پانی روڈوں پہ آ گیا ہے اور ٹریفک کئی روز سے بند ہے لوگ متبادل راستے اور چھوٹے چھوٹے راستوں پہ سفر کرنے پہ مجبور ہیں یہ سن کی صورتحال ہے ریلیس کا کام اتنے پیمانے پر نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے اور جتنی ضرورت ہے لوگ قسم پرسی کی زندگی میں گھڑا رہے اور شہروں کی طرف روجو کر رہے لوگوں کے گھر، پسل، جانور، مویشی سب تباہ ہو گئے ہیں اور کیسے لوگ اس بارش کے اس میں جانباک ہو چکے ہیں ان کے گھر ہو چڑ گئے ہیں، ان کے جانور مر گئے ہیں تو یہ صورتحال ہے سن کی سر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سن میں اس وقت سر بہت بری صورتحال ہے پانیہ پر جگہ کھڑا ہے مگر سن میں ایک وبائی امراض جنم لے رہے ہیں ڈنگی، ملیریا، ڈہریا، گیسٹو جیسے وہاں پہ مرس اس وقت پھیل رہے ہیں تو سر گورنمنٹ کو کیا سٹریڈیجی ہے صورتحال کے بعد جو یہ وبائی امراض کا مرس پھوٹنے والا ہے جو یہ وبائی وبائی پھیلنے والی تو اسے گورنمنٹ اس کو ٹیکل کیسے کر رہے گی گورنمنٹ کی کیا سٹریڈیجی ہوگی پانیہ 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 کھڑا ہے وہ اس وقتالے بند ہو چکی ہے اور ڈاکٹر جو ہے دیگر متعبادل جگہوں پر لوگوں کا علاج کر رہا ہے سن میں سب سے بڑا مرد یہ ڈنگی اور یہ تو بات بہت لیکن گیسٹو جو ہے وہ کئی ہزاروں لوگوں کو افیٹ کر چکا ہے اور کئی لوگ اس سے متاثر ہے بچے بڑے عورتیں خواتین جو ہے وہ بڑی اس کی نظر ہے لیکن اس کو بھی فیصل حکومت نہیں کر سکی کیونکہ اس پتالے جب چھوڑی ہوئی ہو اور جو کئی بار جو ہے وہ بند ہو تو لوگوں کا علاج کہاں ہوگا بڑے شہروں پر دماؤ بر رہا ہے لیکن بڑے شہروں میں آیا اتنی سکت ہے کہ اتنی بڑی آبادی اور معاشی دماؤ برداشت کر سکے اور ان کی وہ سہولیات میاقت سکے تو سر ایک صورتحال جو کافی سنگین صورتحال میں پروگرام کے انٹرو بھی میں نے اس پر بات کی تھی کہ جو کراچی سے امداد جا رہی ہے اور دیگر شہروں سے سن میں امداد جا رہی ہے ہائی ویس پہ سر وہاں پہ لوگ ان کو لوٹ رہے ہیں تشددد کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ مانا لوگ بھوک سے بے حال ہیں گورنمنٹ ان کی حلب نہیں کر رہی اور سر کل تحریک لب ہے کہ کارکنوں کو بھی وہاں پہ لوٹا گیا ہے تشددد کا نشانہ بنایا گیا تو سر اس کو گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرے گی وہ لوگ الزام لگا رہا ہیں یہ سب کے پیچھے پاکستان پیس پارٹی ہے پولس وہاں پہ سیکیورٹی نہیں دی رہا ہے لوگ بے حال ہوکہ وہاں پہ لوگوں ٹرکس پہ اٹیک کر رہے ہیں لوگوں پہ اٹیک کر رہے ہیں تو سر کیا اس الزامات کی کیا صداقت ہے جی دیکھیں لوگوں کی سب سے زیادہ امیدیں حکومت میں ہوتی ہیں اور حکومت ہی کے پاس وسائل ہوتے ہیں حکومت کے پاس مشینری ہوتی ہے حکومت کے پاس ادارے ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کریں لیکن بدکس پتی سے یہ کہنا پڑھا ہے کہ حکومت اس پاملیمنٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کیونکہ ایک تو حکومت کے پاس جتنا صبح کے اندر نقصان ہوا ہے تو وسائل نہیں ہے تو لوگوں انجیوز اور دیگر جو کھراتی ادارے ہیں اور اس طرح کے انداد میا کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ان کی نظریں ان کی طرف ہیں حکومت میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا احساب کرپشن کا ہوتا ہے حکومت کو اس پرسیپشن کو ابھی تک ٹھیک نہیں کر سکی تو اب جب اتنی بڑی اعتاد آئے گی تو اس میں بھی بڑی لوگوں کو یہ خرشات ہے کہ اس میں کرپشن ہوگی اور وہ رقم جتنی آئے گی وہ نچنگ سطح تک اور لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی اور لوگوں کے مسائل ہوئی کہ وہ ہی رہیں گے اور وہ حل ہونے کی طرف نہیں جائیں گے سر لاسٹ کوئشنا ہم سے پوچھنا چاہوں گا سن کے جو موجودہ حالات ہیں سب سے زیادہ متاثر کون سے علاقے ہیں جو وہاں پر لوگوں کو مسائل سامنے آرہے ہیں تو سر وہاں کے مسائل کیا کہیں دھوڑا سا ہماری آرڈینس کو بتائیں اس سے جو لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے ہلپ کر سکے سندھ کا کوئی گاؤں نے جو اس وقت پانی کی لپیٹ میں نہ ہو تاریخ سندھ پہلے تو جو دوہ دار دس میں جو سیلاب آیا تھا اس سے چند ازلا جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے لیکن ان بارشوں اور سیلاب نے دونوں نے مل کر کوئی ایسا گاؤں نے جس کو متاثر نہ کیا ہو جو سفید پوشٹ لوگ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں ان کی جو گھر ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں اور بڑے بڑے بکارات بڑے بڑے اپنے گھر چھوڑ کر وہ بھی انہوں نے شہروں کا رکھ کیا ہے اور وہاں پہ متاثرین پیٹھے سندھ کی یہ جو صورتحال ہے اس کو کور کننے کے لیے بڑے وسائل چاہیے اور جس کی طرف اپنے حکومت دیکھ رہی ہے ناظرین اب جو حالات یہ چلو ہیں سندھ کے کافی پورے پاکستان میں کافی سنگین صورتحال ہے لوگ اپنے اپنی ذات سے بہت ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر حکومت بھی اپنی ذات سے پوری کوشش کر رہی ہے کسی تنقید کا انشاء نہیں بنانا چاہیے اور جو سیکیورٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں اس کو لوگ حکومت کو کنسیڈر کرنا چاہیے ایسی رپورٹس پر سامنے آ رہی ہیں وہاں پہ لوگ کی بہن سے چوری ہو رہی ہیں جو جو سمان لوگ کا بچہ ہے وہاں پہ چوری ہو رہا ہے تو حکومت کو امید کرتا ہوں اب تمام ازلہ میں اس بات کو کنسیڈر کرے گی ڈیر سال فٹرنائٹ اللہ حافظ موسیقی